ادھمپور کٹھوہ ڈوڑا کانسٹیچنسی کو یہ شرے جاتا ہے کہ ادھمپور زلہ پچھلے تین ورشوں میں پی ایم جی ایس وائی میں اول آ رہا ہے اور بہدرواہ کی جو ہماری کانسٹیچنسی ہے وہ سب سے ادھک پی ایم جی ایس وائی کی ایلوکیشن پچھلے سال اس کو ہوئی ہے وہ اس لیے ہو پا رہا ہے کہ موڈی جی نے شروع میں ہی سنکلب کیا تھا کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں جو کہیں نہ کہیں ونچیت رہے گے جو پشلی سرکاروں کی پراسی مقتہ میں نہیں آئے ان کو وکست شیطروں کے سر پر لاکر کے کھڑا کرنا اور اس لیے جو بھی ہم نے مانگا موڈی جی نے ہمیں دیا یہ وہی کانسٹیچنسی ہے میرے خیال سے ہندوستان میں واحد ایک کانسٹیچنسی جہاں ایک نہیں دو نہیں تین میڈیکل کالیج ہمیں کیندری راشی سے ملے ہیں اور جب سٹارٹ اپ کی بات کریں تو یہ تو ایک ٹیلی سٹارٹ اپ میڈیکل ہیلتھ سٹارٹ اپس کا ادھارن ہے اگری سٹارٹ اپس جو لیوینڈر ہے اس کا کام بھی یہی سے شروع ہوا اور آپ کو جان کر خوش ہوگی کہ اب ہم اس میں یوجنا بنا رہے ہیں کہ بلاور کے شیطر میں بنی کے شیطر میں بھی اس کا پریوک کیا جائے کہ بھدرہ میں کم سے کم تین سہ ہزار ہمارے یوہ اس سے ساتھ جڑ گئے ہیں کئی بچے ایم بی اے بی ٹیک کر کے نوکریاں چھوڑ کر کے آئے ہیں کیونکہ اس میں بھی لاکھوں روپیہ وہ کمارے ہیں لیوینڈر کلٹیویشن کے مادہم سے اور دنیا بھر میں بھدرہا کو اروما مشن کا جنم ستان کہا جا رہا ہے اب وہ پریوک ہم نے شروع کیا ہے بسندگڑ کے شیطر میں ادھمپور میں آنے والے سمجھ میں کوشش ہے کہ ریاسی اور منی بلاور میں بھی لائے جائے تاکہ ایک روزگار کا بھی سادر بنے اور اس سے اس ستان کا نام بھی ہندوستان اور دنیا کے نقشے براتا ہے وہ منظور ہو گیا اس میں بیچ میں کچھ اٹھنے آ رہی تھی لیکن اب وہ جلدی ہو جائے گا